اچھلیے شروع کرتے ہیں آج کی سب سے بڑی اور انوکھی خبر جو آپ کے دل کو ضرور بھڑکا دے گی ہلو دوستو نمسکار سواغت ہے آپ کا جی ہاں دوستو گیارہ سال کی بچی نے سبتر سال کے بوڑے سے کر لی ہے شادی وجہ ہے بے حد چوکانے والی یوں تو دوستو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کئی بولی ووڈ کی ایکٹرس ہوتی ہیں جو خود کی عمر سے دوگنی یا چوگنی عمر کے ایکٹرس کے ساتھ شادی کر لیتی ہیں مگر پولی ووڈ ایکٹرس کے سامنے کوئی مجبوری نہیں ہوتی جی ہاں یہ اپنی مرضی سے خود سے عمر میں بڑے ایکٹر سے شادی کرتی ہیں مگر کچھ لڑکیاں دوستو ایسی بھی ہوتی ہیں جو کسی مجبوری کے چلتے خود سے عمر میں بڑے کافی عمر میں بڑے آدمی سے شادی کرتی ہیں آج ہم آپ کو ایک ایسی دلچسپ گھٹنا کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں وہ بھی اسی مدے سے سمبندت ہے یہ گھٹنا نہ کے والدچسپ ہے بلکہ اسے جان کر آپ کا دل پسیج بھی جائے گا دوستو آپ کو بتا دے یہ کہانی ایک ہندوستانی لڑکی کی ہے یا یہ کہا جائے کہ یہ ایک گیارہ سال کی بچی کی کہانی ہے جو آن لائن چیٹنگ کیا کرتی تھی پرحال اسی دوران نائزیریہ کے رہنے والے ایک انجان شخص کے ساتھ اس کی خوب چیٹنگ ہونے لگی بتا دے کہ چیٹنگ کرتے کرتے دونوں کو اتنا پیار ہو گیا مگر افسوس کہ اس دوران بچی کو ایک بہت گنڈھیر بیماری ہو گئی جیہاں بیماری اتنی گنڈھیر تھی کہ اس کے بچنے کے چانسز بہت کم تھے اس بچی کی انتی مکشہ یہی تھی کہ اس کی شادی نائزیریہ میں رہنے والے اس انسان کے ساتھ کر دی جائے تاجب ہوگا آپ کوئی جان کر کے اس شخص کی 70 سال کی تھی لیکن پھر بھی بچی کی انتی مکشہ پوری کرنے کے لیے وہ بچی سے شادی کرنے کے لیے بھارت آیا بہرحال بھارت آنے کے بعد بچی اور اس شخص نے مل کر اپنے ماں آپ کو پوری بات بتائی اور یہ بھی بتایا کہ بچی کو بہت گنڈھیر بیماری ہے آپ کو بتا دے کہ نائزیریہ میں رہنے والے اس شخص کی پہلی پتنی جس کی عمر 60 سال کی تھی وہ بھی اس بات کے لیے راضی ہو گئی اور وہیں بچی کے ماتا پتہ بھی اس کی انتی مکشہ پوری کرنے کے لیے مان گئے پرحال پریوار کی رضا مندی سے دونوں کی شادی کروائی گئی بہرحال اس شادی سے بچی تو بہت کچھ تھی مگر اس کے بعد جو ہوا وہ جان کر آپ کو افسوس ہوگا اور طلب ہے کہ ابھی تک بچی کی شادی کو ایک دن بھی نہیں بھیتا تھا یہ بیماری کے قارن اس کا دہان تھو گیا وہ دنیا کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی بہرحال بچی کے مرنے کے بعد سب کو اس بات کا بہت دکھ تھا کہ وہ اس دنیا سے چلی گئی لیکن پھر بھی سب کو اس بات کا یہ سکون تھا کہ اس کی انتی مکشہ تو پورن ہو گئی شاید اسے ہی کہتے ہیں بھگوان کا کھیل جہاں کچھ رشتے مجبوری میں تو کچھ مرضی سے بنتے ہیں مگر اس بچی نے جو رشتہ قائم کیا وہ واسطہوں میں کسی بڑی مثال سے کم نہیں ہے بہرحال ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ بھگوان اس کی آتما کو شانتی ضرور دے دوستہ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں